الحمدللہ اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق اللہ العظیم میرے عزیزو تعلیمی سال کی ابتدابی ہے اور تعلیمی زندگی کی ابتدابی ہے جو طلبہ فارسی کی جماعتوں میں ہیں جو طلبہ عربی اول کی جماعتوں میں ہیں ان کا تعلیمی سفر شروع ہو رہا ہے عالمیت کا کتب کا سفر شروع ہو رہا ہے اور آپ حضرات کی بڑتی عمر ہے تیرہ سال سے لے کر تئیس چوبیس سال تک کی عمر آدمی کی خاص اہمیت رکھتی ہے ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے نقطہ انقلاب کہا جاتا ہے چوراہے پر آدمی کھڑا ہوا ہے جس رخ پر چل پڑے گا اسے منزل مل جائے گی سب سے پہلے یہ احساس آپ کو کرنا ہے کہ آپ بہت ہی زبردست فیصلہ کن بہت ہی اہم موڑ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جو رجحان اس وقت جو عزائیم اس وقت جو منصوبے اپنے ذہن میں آپ پرورش کر لیں گے پال لیں گے بنا لیں گے ان عزائیم کا ان ارادوں کا پوری زندگی اثر رہے گا سب سے پہلی بات حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر طلبہ کے سامنے اس طور پر فرمایا کرتے تھے دینے والے اللہ ہی ہیں جن کو دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے اور جن کو دیں گے اللہ ہی دیں گے اللہ ہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع دل جد من کل جد اللہ نے دیا ہے اللہ ہمیں بھی دینے والے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت ہی ہمت باندھنے والا امید بڑھانے والا ملفوظ فرمایا کرتے تھے کہ دینے والے اللہ کے ہاتھ نہیں بدلے ہیں دینے والے اللہ کے ہاتھ کمزور نہیں ہوئے ہیں لینے والوں کے ہاتھ بدلے ہیں کمزوریاں لینے والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لئے تیار ہیں ہم مائل با کرم ہیں کوئی سائل تو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں راشننگ نہیں ہے آپ کو دس کلو دیا جائے گا پھر نہیں دیا جائے گا راشن کی دکانوں میں ایک لیمٹ ہوتی ہے اللہ کے یہاں ایک امام اعظم پر خزانے خالی نہیں ہو گئے ایک امام بخاری پر خزانے خالی نہیں ہو گئے ایک سید احمد شہید پر اللہ کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی صحابی اور تابعی کے سوا تم سب کچھ بن سکتے ہو صحابی بننے کے لئے تابعی بننے کے لئے طبعہ تابعی بننے کے لئے صحبت کی شرط ہے باقی عقلا اور شرعا کوئی محال نہیں ہے کہ دوبارہ عبدالقادر جیلانی پیدا ہو جائے دوبارہ ابن تیمیہ پیدا ہو جائے دوبارہ مجددین حضرت معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان جیسے اکابر ان سے بہتر اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تقدیر پر اعتماد ایسا ہو کہ تدبیر کوئی چیز نہیں ہے اور تدبیر ایسی کی جائے جیسے کوئی تقدیر چیز نہیں ہے فعالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقدیر پر ایسے یقین کرو جیسے کہ کوئی اپاہج ہوا کرتا ہے دعا ایسے کرو جیسے کوئی ناکارہ ہوتا ہے لیکن تدبیر بھی ایسے کرو جیسے کوئی ملحد ہوا کرتا ہے منصوبہ بندی بھی ایسے کرو جیسے کہ کوئی خدا کا انکار کرنے والا بہت ہی گہری منصوبہ بندی کیا کرتا ہے اسلام نے تقدیر اور تدبیر کا دونوں کے کمال درجے کا بہت ہی اعلی تصور دیا ہے سرسری علم بن جاؤں گا کام چلاو علم بن جاؤں گا گاؤں کو سمالنے کے قابل بن جاؤں گا ابتدا سے ہی پست ارادے ہیں ابتدا سے ہی چھوٹے حوصلے ہیں اعلی سطحی بننا ہے اونچی صلاحیت والا بننا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے ناکارہ انسان نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے گرے پڑے قسم کے لوگوں میں سے نہیں تھے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے اپنے معاشرے کے ذہین ترین افراد دانشمندی کا اونچہ مقام رکھنے والے افراد اعلی سطحی تقاضوں کو پورا کرنا ہے اعلی درجے کے کام کرنے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ جس نے بچپن میں خواب نہیں دیکھے ہیں اور جس نے بچپن میں اپنی اولاد کو خواب نہیں بتلائے ہیں انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا جنہوں نے بڑے خواب دیکھے ہیں اور جن کے ماں باپ نے بڑے خواب دکھلائے ہیں انہوں نے ہی زندگی میں بڑے کام کیے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے والد نے کہہ دیا تھا بیٹا تمہیں تو حفاظت حدیث کا کام کرنا ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن سے کہا کرتی تھی بیت المقدس بتا کر کہ تمہیں یہ بیت المقدس قبل اول واپس لانا ہے محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن سے قسطنطنیہ کی استمبول کی دیوار کی طرف لے جاتی تھی اور یہ فرماتی تھی بیٹا استمبول فتح کرنے قسطنطنیہ فتح کرنے کی جو بشارت احادیث میں آئی ہے تم ہی اس کے مزداق ہو تم ہی یہ کام کرنے والے ہو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن سے ہی انہیں کہا کرتی تھی کہ مظلوم کی مدد کرنا ظالم کا تعاون نہ کرنا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کم عمری میں اس طرح کے ایک مقابلے میں اتر گئے خادمہ روکنے لگی پتہ نہیں دنگا ہو جائے گا فساد ہو جائے گا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا اس خادمہ سے کہ میرے سید احمد کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مظلوم کی مدد کے لیے جا رہا ہے حضرت علیمیہ ندی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان سے بہت کم عمری میں پوچھا کرتی تھی کیا تمہارے ہاتھ پر کچھ غیر مسلم یورپ کے اسلام قبول کرنے لگے ہیں خواب دیکھے بچپن سے خواب دکھائے گئے بچپن سے معایلیہ سب رحمت اللہ علیہ سے ان کے خاندان کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ ہمیں تجھ سے صحابہ کی بو آتی ہے اکابر نے ملکوں کو فتح کرنے ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ بچپن سے خواب دیکھتے تھے عیدگاہ میں جا کر لکڑیاں گاڑ کر توپیاں رکھ کر خطاب کرنے لگ جاتے اور یہ سوچنے لگتے جیسے میں پارلمٹ میں خطاب کر رہا ہوں عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے مزامین میں بڑا مصنف بن جاؤں عبداللہ گونگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے بچپن سے عربی زبان میں شاعری اول دوم کی جماعت میں عربی زبان میں شاعری کرنے لگے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ڈانٹا توکا لیکن پھر اس کے بعد پیٹ پیچھے فرمانے لگے کہ کمال ہے استاد کا کہ اس کم عمری کے اندر طالب علم عربی زبان میں شاعری کرنے لگ جائے تب ہی جا کر بڑے ہو کر تئیز جلدوں میں ایک آدمی اعلاؤ سنن لکھ دیتا ہے امداد الاحکام جمع کر دیتا ہے اور دسیوں کتابوں کے اندر حضرت حانبی رحمت اللہ علیہ کی منشاہ کو پورا کرتا ہے آپ چاہے کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں آپ کے اندر یہ پست حمت ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کسی چھوٹے خاندان سے عرفی اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے تعلق رکھنے والے ہوں لیکن آپ کے اندر یہ پزمردگی یہ تھکے تھکے ارادے یہ تھکے تھکے قدم نہیں ہونے چاہیے یہ قاضی اتھر مبارک پوری ہیں ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ حضرت مولانا مصطفی آزمی رحمت اللہ علیہ ہے زبردست کام کیا ہے مستشرقین کی رد میں مصطفی آزمی رحمت اللہ علیہ ہے ماں بھی سوتیلی تھی اور گاؤں سے کھیت میں کام کرتے کرتے علم کے شوق میں بدت کے بھاگنا پڑا لیکن دنیا نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا دین و شریعت کی زبردست خدمت کی خواب دیکھے تھے سرسید نے مستشرق کی انگریزی کتاب کا جواب دینے خواب دیکھا تھا علم شبلی نعمانی نے سو سال تک پھر سیرت پر انگلی اٹھانے والا کوئی باقی نہ رہے میں ایسی سیرت لکھ کر مروں گا شگر آ گئی ایک آنک کی بینائی چلی گئی آخری سانس کھڑنے لگی سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیرت سیرت کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی جو خواب بچپن میں دیکھا گیا تھا رجال صدق ما عہد اللہ علیہ انہوں نے اس وعدے کو پورا کر کے بتلایا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر کا تذکرہ کہ یہ بغیر مجلس ختم نہیں ہو سکتی مضمون پورا نہیں ہو سکتا مجھے حدیث کی خدمت تصنیف کی خدمت ملکوں کو آزاد کرنے کی خدمت کمزوروں کی خدمت کرنے کے جذبے آپ خواب دیکھئے میں نے دوسری بات آپ سے عرض کیا جب تک خواب نہ دیکھے جائے اس وقت تک کوئی انقلابی کام نہیں ہو سکتا ہے مردوں کی طرح جیئے تو کیا خواب جیئے اپنا وجود منوائیے اپنی نافعیت بتلائیے حضرت فرمایا کہتے تھے علیمیہ ندی رحمت اللہ علیہ زمانہ بڑا بے رحم ہے اگر یہ پنکھا ہوا دے نہ چھوڑ دے اسے سروں پر رکھا نہیں جاتا نام بھی بدل جاتا ہے مقام بھی بدل جاتا ہے اگر اس زمین پر رہنا ہے تو اس زمین پر رہنے کا کرایا یہ ہے کہ اپنی افادیت کو باقی رکھنا ہے اپنے آپ کے نفع پہنچانے کی صلاحیت کو باقی رکھنا ہے پڑنشیل بنا کر رکھنا ہے بافیز بنا کر رکھنا ہے محض اس لیے اکرام نے کیا جائے گا کہ میں سند رکھنے والا عالم ہوں محض اس لیے سروں پر نہیں رکھا جائے گا کہ میں سند رکھنے والا حافظ ہوں کام دیکھا جائے گا نافعیت کے ترازو میں تولہ جائے گا تیسری بات میرے عزیزو بہت زیادہ سوچنے کی ہے اپنا معزنہ اپنے خاندان کے دوسرے بچوں سے نہ کیجئے اس عمر میں ابتدائی جماعتوں میں ایک بھائی کالج میں پڑھتا ہے ایک بھائی سکول میں پڑھتا ہے ایک بھائی کاروبار کرتا ہے ایک چچازاد بھائی کوئی ہنر سیکھ رہا ہے ہماری طبیت نہ للچا رہی ہو ہم اس کے اوپر رال نہ ٹپ کر رہے ہوں اللہ کے علم کے لیے انتخاب کا ہو جانا خدمت دین کے لیے انتخاب کا ہو جانا مقامک عند اللہ حیث اقامک فی الدنیا مقامک عند اللہ حیث اقامک فی الدنیا تیرا مقام اللہ کے یہاں وہی ہے جو کام اللہ سے اللہ تجھ سے لے رہا ہے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ میرا مالک مجھے کیسے چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے کار صاف کرواتا ہے سہن جھڑو لگواتا ہے تیجوری سے پیسے منگواتا ہے بیڈروم سے سامان لانے کے لیے کہتا ہے بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے کہتا ہے مالکن کو لے جانے کے لیے کہتا ہے جتنا خاص کام دیا جائے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اتنا مقرب ہوں جتنا اپنائیت والا کام دیا جائے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا میں اپنے مالک کے خواس میں سے ہوں اللہ نے اپنے گھر کا کام لیا مسجد کا اپنے کلام کا کام لیا قرآن کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کام لیا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے قرآن کا علم صفہ کا اصل موضوع ہے قرآن کا علم انسانیت کو آسمان سے جڑنے والا قرآن کا علم انسانوں کے دل کو بنانے والا قرآن کا علم انسانوں کی روح کو سوارنے والا رشتے اسی سے جڑیں گے حیاء اسی سے آئے گی عذاب اسی سے تھمیں گے اور رشتوں میں محبت کا رنگ صلح رحمی کا رنگ اسی علم کے ذریعے سے آتا ہے حرام لقمیں اسی سے تھمتے ہیں انسانیت کو اس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جس علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے آپ اپنا موازنہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے نہ کیجئے جس اللہ نے شرابیوں کو پھالا جواریوں کو پھالا کافروں کو پھالا سمندر کی مچھلیوں کو پھالا جنگل کے ہاتھیوں کو پھالا کیا وہ اللہ مجھے اور آپ کو نہیں پھالے گا وَفِي السَّمَائِ رِسْءُكُمْ وَمَا تُعَدُو تیسری بار جب تک آدمی پر اپنا مقصد غالب نہ ہو اپنا منصوبہ غالب نہ ہو مقصد اور منصوبے کا غالب ہونا ضروری ہے میرا دل نہیں لگ رہا ہے میری طبیعت نہیں چل رہی ہے میرا ذہن منتشر ہے امی اببہ یاد آ رہے ہیں چھٹیوں کا انتظار ہے بازار کا رخ ہے فون کا استعمال ہے ظاہر پرستی کا غم ہے کپڑوں کے سوارنے بالوں کے بنانے چیزوں کے جمع کرنے گاڑیوں کا شوق یہ وہ آدمی ہیں جس پر اپنا مقصد غالب نہیں ہے جس پر اپنا منصوبہ غالب نہیں ہے اپنے اوپر آپ مقصد کو غالب کیجئے سوار کیجئے زد لے لیجئے مجھے کر کے بتانا ہے کاہلی ختم ہو جائے گی سستی نکل جائے گی اس زمانے کے بڑے محدیث ہیں حضرت مولانا لطیف الرحمان بہرائیچی دامت برکاتہوں پچاس جلدوں میں جامع مسانید ابی حنیفہ بہت بڑا کام کیا ہے ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے بھی دیکھا ہوش نہیں ہے پگڑی کدھر جا رہی ہے فکر ہی نہیں ہے قمیس پھٹا جا رہا ہے کبھی کوئی پاجامہ نیچے ہے کبھی کوئی اوپر ہے لیکن کبھی استمبول جاتا ہے کبھی ملیشیا جاتا ہے کبھی لندن کی لیبریریو میں جاتا ہے کبھی جرمنی کا سفر کرتا ہے اپنے مقصد کی لگن ایک سائنس دان گزرا اس پر سائنسی تحتیق کا اتنا غلبہ ہوتا کہ کبھی گھر کا راستہ بتانا پڑتا کبھی یاد دلانا پڑتا کہ آپ کا نام یہ ہے آپ کا گھر یہ نہیں یہ ہے ایک بڑے عالم ہمارے ملک کے اندر گزرے ہیں جب انہیں انگریزی زبان کے سیکھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے انگریزی زبان کے سیکھنے کا شوق اتنا اپنے ذہن و دماغ پر سوار کیا کہ سڑک چلتے ہوئے جیسے ایک معذور اور بڑے کو سمحلنا پڑتا ہے ویسے ان کو سمحل کر لے جانا پڑتا ہاتھ میں ڈکشنری ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ گھر کے راشن کا غم بھی نہیں ہوتا میں بے اعتدالی میں ان کی مثال نہیں دے رہا ہوں مقصد کے اپنے ذہن و دماغ پر غالب کر لینا حضرت مولانا وحد الزمان صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے تمدنی ترقیات نہیں ہے عرب ملکوں سے کتابیں خریدی جاتی کچھرے کے ڈبے میں وہ کاغذات اخبارات کے تراشے ڈالے جاتے جو کارٹون میں رکھ کر بھیجے گئے ہیں اور انہی اخبارات کے تراشوں کو پڑھ کر مولانا وحد الزمان صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے القاموس الجدید لکھی ہے القاموس الاستلاحی لکھی ہے اخبار کے وہ تراشے ایک ایک لفظ کو لکھا گیا اس کا متبادل ترجمہ سیکھا گیا تیئے کیا گیا پھر اس کے بعد الگ الگ ڈبے خانے کتنی مثالیں دی جائے آپ مقصد کو غالب کیجئے جس مقصد کو آپ نے تیئے کیا ہے ذہنی انتشار سے بچ جائیں گے امرت پرستی کی طرف دوسری دوستیوں کی طرف طبیعت نہیں جائے گی دوا خانے میں آدمی ایڈمیٹ ہوتا ہے اس کو یہ غم ہے کہ میرا اپنا مرض ختم ہو جائے افاقہ ہو جائے کوئی مریض رہتا ہو جلدی چلا جاتا ہو مجھے تو یہ غم ہے کہ میرا شگر نارمل ہو جائے مجھے تو یہ غم ہے کہ میرا بی پی نارمل ہو جائے جیسے ایک مریض کو دوا خانے میں اپنے نقص کے ازالے کا غم ہے ویسے ہمیں اپنی مجھولات کا غم ہونا چاہیے ہمیں اپنے نقائص کا غم ہونا چاہیے عالمیت میں آنے کے بعد بالعموم یہ صورتحال سارے ہی مدارس محسوس کرتے ہیں طالب علم کا قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے حفظ کچھا ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہو پاتی ہے آپ کے یہاں خاصا ماحول بنا ہوا ہے عزام کے بعد آپ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ بہت اہمیت والا موضوع ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قرآن کے چھوڑنے ہجران اور نسیان کا ایک درجہ الفاظ کو ہی بھلا دینا ایک درجہ عمل ہی نہ کرنا ایک درجہ معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا ایک عرب عالم نے لکھا کہ جب کوئی حافظ قرآن ایک دن کے لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اسے ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اگر وہ اسے ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اسے ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے حافظہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے ان عرب علم دین نے لکھا کہ اگر قرآن تسلسل سے پڑھا جائے تو اخف من الحمامتی کبوتر سے بھی زیادہ ہلکا ہے اور اگر قرآن کو نظر انداز کر دیا جائے اثقل من العبلی اثقل من الجبلی اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ اونٹ سے بھی زیادہ بوجھل بن جاتا ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے نسیانِ قرآن کے گناہ کو نہ بھولیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میں نے فلانی آیت مجھے میں بھول گیا میں بھول گیا نہیں نہیں اسے بھولا دیا گیا اللہ نے جتنے گناہ میرے سامنے پیش کیے قرآن کے بھولنے سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں دیکھا قرآن کے بھولنے سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں دیکھا سننِ قبلیہ سننِ بعدیہ نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد کی سنتوں میں تین تین آیتیں بھی اگر طالب علم پڑھتا ہے تو ایک دن میں پون پارا تین ربع آدمی کے مکمل ہو جائیں گے بشر تھے کہ اہمیت دی جائے زندگی کا بہت اہم اصول ہے اور اس اصل سے بہت فائدہ ہوا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کو ایک کام دیا اور بعد میں سے پوچھا بھائی آپ نے فلانا کام کر دیا تو تقی عثمانی صاحب نے فرمایا اببا جی وقت نہیں ملا اببا جی وقت نہیں ملا تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مت کہو کہ وقت نہیں ملا یہ کہو کہ اہمیت نہیں دی یہ کہو کہ اہمیت نہیں دی کیونکہ آدمی جس کام کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے ایک دوسرے موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ زندگی ربر کی طرح ہے کھینچو گے کھینچتی چلی جائے گی چھوڑ دو گے سکڑتی چلی جائے گی ابن جوزی کا سال تین سو ساٹھ دن کا ہی تھا ابن حساکر کا دن چوبیس گھنٹے کا ہی تھا ابن تیمیہ کا مہینہ تیز دن کا ہی تھا اسی تیز دن کے مہینے میں اسی تین سو ساٹھ کے سال میں اسی چوبیس گھنٹے کے دن میں قاضی ابو یوسف نے دو سو رکعت کیسے پڑھ لیے گناہوں نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا محرمات نے ضروریات کی برکتوں کو چھین لیا آپ ارادہ کریں گے وقت میں گنجائش بنتی چلی جائے گی پانچوی بات میرے عزیزو ابتدائی جماعتوں میں جو کمزوری رہ جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ آدمی آگے کی جماعتوں میں اس کی تلافی کر نہیں پاتا ہے تدارک کر نہیں پاتا ہے عملے میں کمزوری رہ گئی خط میں کمزوری رہ گئی خط رقا نہیں سیکھا خط نسخ نہیں سیکھا فارسی پر جیسے محنت کی جانی چاہیے تھی بلا شبا فارسی میں اسلامی کتب خانے کا بہت بڑا زخیرہ بہت بڑا زخیرہ ہمارے ماضی قریب کے مفکر اور مجدد علماء کی تحریریں صوفیہ اکرام کی روحانی عارفانہ آشقانہ کلام فارسی زبان میں ہے تو مجوسیوں کی لیکن علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ اس زمانے کی فارسی کی رگ رگ میں معرفت اور روحانیت کو پھیلا دیا ہے ابتدائی جماعتوں میں اپنے اندر نخص رہنے نہ دیجئے نحو اور صرف کے پڑھنے کے اعتبار سے تعلیلات کے یاد کرنے کے اعتبار سے کمزوری رہنے نہ دیجئے کہ نحو کی کسی کتاب کو مکمل ہی نہیں کیا حمز وصل کے قوانین کو نہیں پڑھا اور اس میں تضغیر کو اس میں منصوب کو اور جدید عربی میں استعمال ہونے والے بکسرت ان افعال اور تصریفات کو سمجھائی نہیں آگے گاڑی بڑھ نہیں پائے گی مایوسی آ جائے گی چہرم میں جانے کے بعد آپ پیچھے ہڑ جائیں گے پوری جماعت میں اجنبی بن جائیں گے ششم میں مخاطب بن نہیں پائیں گے عبارت پڑھنے کا حوصلہ نہیں رہے گا دورے میں ہمت توڑ بیٹھیں گے میں نے محنت نہیں کی تھی اب میں فراغت کے بعد کیا کروں اتنا بھگتنا پڑتا ہے اتنا شرمیندہ ہونا پڑتا ہے اتنا سر نیچے ہو جاتا ہے جب آدمی ابتدائی جماعتوں میں جیسی محنت کرنا چاہیے وہ اسے نہیں کرتا ہے اس زمانے میں اپنے باحیات اکابر کے علاوہ اپنے مرہوم اکابر کو آدمی خوب پڑھے سوانِ عمریاں سوانِ عمریاں اکابر کی زندگیاں جتنا آدمی پڑھتا ہے غیر شعوری طور پر آدمی کی طبیعت اس کی نقال ہو جاتی ہے گدشتہ حاضری ہوئی حضرت الاستاد کے پاس مفتی صبی اختر صاحب کے پاس علماء و مشایخ آسام چار جلدوں میں ہیں اپنے علاقے کے اکابر اپنے اطراف و اکناف کے اکابر اپنے ملک کے اکابر حوصلہ بڑھتا ہے اعتقاد بڑھتا ہے کام کا تسلسل سامنے آتا ہے احسان مندی محسوس ہوتی ہے ممنونیت بڑھتی ہے کہ میرے بڑھوں نے کیسے کیسے کام کیے احمد علی صاحب باسکندی رحمت اللہ علیہ نے کیسے کام کیے اور دیگر اکابر نے کیسے کام کیے اتنی بڑی تعداد دفعتا جمع نہیں ہو گئی اتنی بڑی تعداد مدرسوں کی یک لخت نہیں کھڑی ہو گئی کتنے جتن کیے ہیں ان لوگوں نے اگر ہم آگے محنت کریں گے تو یہ دینداری کی سطح آگے کی نسل کو ملے گی اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر آئندہ کی نسل کو نعوذ باللہ نہ دینداری کی یہ سطح ملے گی نہ یہ مدارس کا معیار ملے گا نہ یہی چلتے پھرتے متحرک قسم کے مقاتب نظر آئیں گے یہ اہم بات ہے کہ اکابر کی سوانِ عمریان اکابر کی سوانِ عمریان جو کتاب مل جائے قاری صدیق صاحب سے متعلق حضرت حردوئی سے متعلق علماء دیوبند سے متعلق اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے ہندوستان کے علماء ایک ایک صوبے کے علماء بہت پڑھنا چاہیے روحانیت اس سے بندی ہے بکھرنے والے جذبات مشتمع ہو جاتے ہیں فَبِهُدَاهُمُ قْتَدِي وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِتْنَا اِنْ اِنْ اِنَابَتْ وَالُونَ ان کے راستے پر چلو اور یہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے سے رہبری حاصل کی جائے اللہ تبارک وطالہ نے ان کو حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازا اور اللہ تبارک وطالہ نے ان کے ذریعے سے علاقوں کو کھڑا کیا چبوترے پر بیٹھنے والوں کی نقالی نہیں اوباش دوستوں کی نقالی نہیں اپنی زندگی میں ناکام لوگوں کی نقالی نہیں جن کو ان کی بیویوں نے چھوڑ دیا جن سے ان کے ماباپ ناراض ہیں جن سے ان کے اساتذہ ناراض ہیں جو دو پیسے کمانے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں جو ملک اور عالم کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں شہوت اور شکم سے جن کی سوچ باہر نہیں نکل سکی ہے ایسے کم درجے کے سفلی قسم کے گھٹیا درجے کے لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے مثال نہ بنائیے ان کی نقالی اور اختداء کے رخ پر نہ جائیے سوانِ عمریہ مدرسے میں نصاب و نظام کے جتنے جزئیات بنائے جاتے ہیں صبح سے شام تک کے معمولات تکیے جاتے ہیں اس میں کا کوئی جزئیہ اس میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کی وقت گزاری کے لیے ٹیم پاس کروانے کے لیے مصروف کرنے کے لیے تیکیہ آگیا ہو نہیں نہیں ایک ایک جزئیہ نصاب و نظام کا ایک ایک عمل اس کے ذریعے سے میدان میں آنے کے بعد کوئی کمال ہے جو سوچا گیا جو خوبی ہے جو اس میں ودیعت کی گئی ہے ہلکہ پن آپ کے اندر نہ آنے پائے محرومی کی ابتداء ہلکے پن سے ہوتی ہے میں نے مدرسے کو ہلکہ سمجھ لیا میں نے استاد کا استغفاف کر لیا میں نے کتاب کا تہاون کر لیا میں نے فلانے مضمون کو ایزی لے لیا ہلکہ پن محرومی کی ابتداء ہے امام مالک رحمت اللہ کا مشہور ملفوظ ہے من تہاون بالعذاب عوقب بطر کی سنتی ومن تہاون بالسنتی عوقب بطر کی الفرائضی ومن تہاون بالفرائضی عوقب بالحرمانی عنی الایمانی خلاصہ یہی ہے کہ کاہلی ناقدری ہلکہ پن کسی بھی موضوع اور کتاب کا محرومی کی ابتداء ہے جتنے فنون ابتداء میں پڑھا جاتے ہیں نحو کے صرف کے بلاغت کے ان سب منطق اور فلسفے کے ان فنون میں عملی مشک اور اجراء عملی مشک اور اجراء عملی مشک اور اجراء جب تک آدمی بار بار لکھ کر پھارتا نہیں ہے کاپیاں بھرتا نہیں ہے تطبیقی صلاحیت لاتا نہیں ہے زبان سے بولنے کا عادی بنتا نہیں ہے تقرار کی طرف اپنے آپ کو لاتا نہیں ہے اس وقت تک ان فنون پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا ہے بڑی محنتیں کی جاری ہے دنیا میں ان میں سے ایک ایک فن کی عملی مشک اور تطبیق سکھلانے کے لئے منطق پڑھا پڑھنے کے بعد پورے بہن القرآن کے پاروں کا جائزہ لے لیا کہ شرع تہذیب کی کون سی شکل اور کون سا مانعت الخلو اور کون سا کون سی استلاح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر استعمال کی ہے حضرت علامہ نانوتوی نے اپنی کون سی کتاب میں منطق کے کون سے اصول کا استعمال کیا ہے بلاغت میں تمرینی کتابیں کشاف کو لوگوں نے ورق گردانی کر ڈالی روح المعانی کی ورق گردانی کر ڈالی اور پھر بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے بیان القرآن وصرفہو ولغتہو تو قرآن کی بلاغت قرآن کے بیان قرآن کی منطق قرآن میں نہ ہو صرف کی مثالیں جلدوں کی جلنیں تیار ہیں عملی مشک کی کوشش ہونی چاہیے عربی عدب آدمی کتابیں لکھ دیتا ہے خطبات حفظ کر لیتا ہے جاہز کی عبارتیں یاد کر لیا منفلوتی کی عبارتیں حفظ کر لیا قلیلہ دمنا پوری پر ڈالا مانور عالم صاحب خلیل امینی کی عبارتوں سے محضوظ ہوتا رہا حضرت علیمیہ کی کتابوں نے جذبات بنا دئیے لیکن بولنے کی مشک نہیں کی ممارست کی عادت نہیں ڈالی مزاولت کی طرف نہیں آیا ماحول نہیں بنایا گیا گونگا ہی رہ جاتا ہے شرمندگی رہتی ہے جب آدمی عرب ملکوں میں جاتا ہے عملی مشک عملی مشک عملی مشک آپ کوئی جھجک مت کیجئے ریاکاری سے بولیے حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کُنَّا تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَا رَضِيَ إِلَّا اِنْ يَخُونَ لِلَّهِ ہم نے تو شروع میں علم اللہ کے لئے حاصل نہیں کیا تھا بڑے بننے کے لئے حاصل کیا تھا شہرت کے لئے حاصل کیا تھا بڑا عالم کہلاؤں اس لئے فَمَا رَضِيَ إِلَّا يَكُونَ لِلَّهِ ریاکاری تھی ابتداء میں لیکن یہ علم ایسا ہے کہ مجھے مخلص بنائے بغیر نہ رہا مخلص بنائے بغیر نہ رہا اللہ کی طرف لائے بغیر نہ رہا عملی مشک کی طرف توجہ دیجئے نوی بات یہ ہے کتاب خریدنا کتب خانہ بنانا مطالعہ کی عادت ڈالنا فون کے منفی استعمال نے تخریبی استعمال نے بے قابو استعمال نے جاہلانہ استعمال نے فون کے ہم کھلونا زیادہ بننے نے جو بیماریاں ہمارے اندر پیدا کی جو امراض ہمارے اندر پیدا کیے وہ کتاب اور کتابت سے دوری ہے نہ آدمی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے نہ اپنے آپ کو لکھنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے بہترین سا بہترین بیان سنتا ہے لیکن پوائنٹس نوٹ نہیں کرتا ہے بہترین کتابیں پڑھتا ہے لیکن کشکول تیار نہیں کرتا ہے ابن جوزی نے کشکول تیار کیا سید الخاطر کا اور بھی اپنے علماء نے خلاصہ مطالعہ بیاز ذاتی ہر ایک کی ہوا کرتی تھی مطالعہ کے نوادر کو لکھا کرتے شوارت کو لکھا کرتے کتاب اور کتابت سے دشمنی بن گئی ہے بچپن میں ہمارا دور کوئی آپ سے بہت زیادہ دور بہت پرانا نہیں ہے لیکن اس کے بوجود کچھ تو طلبہ ہوتے تھے کتابوں کے خریدنے والے پیسے جمع کرنے والے چونچلوں کو کم کرنے والے چٹخاروں چٹوروں کو چھوڑنے والے اثر کے بعد دیوبند کے کتبخانوں میں چکر لگانے والے نئی کتاب کی قدر کرنے والے بہت کمزوری ہوتی جا رہی ہے آپ اپنا کتبخانہ بنائیے عرب ملکوں میں بچوں کے کتبخانے ہوتے ہیں ہم نے یورپ کی نقالی ننگے پن میں کی ہے یورپ کی نقالی فیشن پرستی میں کی ہے یورپ کی نقالی سویرے اٹنے میں نہیں کی ہے یورپ کی نقالی جلدی سونے میں نہیں کی ہے یورپ کی نقالی منصوبہ بندی میں نہیں کی ہے یورپ کی نقالی ریسرچ اور تحقیق میں نہیں کی ہے یہ خوبی لی جانی چاہیے اگر یورپ سے کچھ لیے جانے کی چیز ہے اور آخری بات زمانے طالب علمی سے ہی طالب علم کو چاہیے شریعت پر عمل کرے شریعت کی طرف دعوت دے اپنے خاندان میں شریعت کو زندہ کرے اپنے گاؤں میں چھٹیوں میں محنت کرے جو طالب علم زمانے طالب علمی سے پابند شریعت ہوتا ہے اور علاقے میں کام کرتا ہے فراغت کے بعد لوگ منتظر رہتے ہیں ہاتھ و ہاتھ لے لیتے ہیں علاقے والے پہنچ جاتے ہیں ہمیں یہ مولی صاحب چاہیے ہمیں یہ طالب علم چاہیے جو رمضان میں آ کر تراوی پڑھاتا تھا رمضان میں آ کر تفسیر کرتا تھا رمضان میں آ کر درس فقہ دیا کرتا تھا خاندان کی عورتیں محبت کرنے لگ جاتی ہیں ہمارا بیٹا ابی سوم کی جماعت میں پہنچا اسے شرعی پردہ پتا چلا چچازاد بہنوں خالازاد بہنوں ماموزاد بہنوں پڑھوستن کی عورتوں سے اس نے پوری حکمت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ پوری خدمت کے ساتھ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا والد دیوانہ ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کا یہ میرا ولی صفت بیٹا ہے مولانا میرے پیسے وصول ہو گئے میری زندگی اس پر نچھاور ایسا ولی صفت بیٹا مجھے اللہ نے دیا تحجد میں مجھے اٹھاتا ہے ڈاڑی اس نے میری رکھوائی بہن کی میراز دلوائی اس نے مجھ سے حرام کاروبار رکوا دیا اللہ والوں کی صحبت میں لے گیا اللہ کی محبت میں ترقی ہو گئی نوجوان اس کے فدائی ہو جاتے ہیں خاندان کے افراد جانی سار ہو جاتے ہیں زمانے طالب علمی سے ہی چھٹیوں میں جا کر یا یہاں پر رہتے ہوئے خطوط کے ذریعے سے جب بھی فون پر بات ہو آپ نے ابھی سے شادی کی رسموں کو ختم کر دیا ابھی سے اپنے مشترکہ اور جوائنٹ فیملی میں مشورے کا ماحول جوائنٹ فیملی میں صلح رحمی کا ماحول جوائنٹ فیملی میں حدود شریعت کے زندہ کرنے کا ماحول اگر آپ نے قائم کر لیا فراغت کے بعد آپ کے نکاح کرنے میں سنت کے مطابق کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو مکتب کی خدمت میں لگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی والد محترم کی طرف سے اگر آپ نے زمانے طالب علمی سے ہی اپنے خاندان پر محنت کی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق اطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق اطا فرمائے خادم دین بن کر جینا خادم دین بن کر مرنا اور عالم میں عموم میں شریعت کے ایک ایک جزئیے میں کرنے کے لئے اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرمائے آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين